بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات آپ کی حدمت میں رفع حاجت کے مستحبات اور مکروحات بیان کرنے ہیں اس سے پہلے ہم احکام مفصل ٹویلٹ کے بارے میں اور رفع حاجت کے بارے میں بیان کر چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا کینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب ضرور کر لیں آئیے چلتے ہیں سوالوں کی طرف پہلے سوال رفع حاجت کے مستحبات اور مکروحات کیا ہیں جواب مسئلہ نمبر 75 ہر شخص کے لئے مستحب ہے کہ جب بھی رفع حاجت کے لئے جائے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں ان سے کوئی نہ دیکھے اور بیدلو خلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے مسجد میں اس کے برعکس ہوتا ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ رفع حاجت کے وقت سر ڈھاپ کر رکھے سر پر کوئی چیز کوئی کپڑا رکھ لیں اور بدن کا بوجھ بائیں پاؤں پہ ڈالے مسئلہ نمبر چھے اتر رفع حاجت کے وقت سورج اور چاند کی طرف مو کر کے بیٹھنا مکروح ہے لیکن اگر اپنی شرمگاہ کو کسی طرح ٹھاپ لے تو مکروح نہیں ہے اس کے علاوہ رفع حاجت کے لیے ہوا کے رخ کے مقابل نیز گلی کوچوں راستوں مکان کے دروازوں کے سامنے اور میوا دار درختوں کے نیچے پھل دار درختوں کے نیچے بیٹھنا بھی مکروح ہے یعنی پھل دار درختوں کے نیچے بیٹھ کر ٹولیٹ کرنا بھی مکروح ہے منع کیا گیا ہے اور اس حالت میں کوئی چیز کھانا یا زیادہ وقت لگانا یا دائیں ہاں سے تحرط کرنا بھی مکروح ہے اور یہی صورت پاتے کرنے کی بھی ہے لیکن اگر مجبوری ہو یا ذکر خدا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے مسئل نمبر صدتر پھڑے ہو کر پیشاپ کرنا اور سخت زمین پر پیشاپ کرنا یا جانوروں کے بلوں میں یا پانی میں بلخصوص ساکن پھیرے ہوئے پانی میں پیشاپ کرنا بھی مکروح ہے مسئل نمبر اٹھتر پیشاپ اور ٹولیٹ روگنا مکروح ہے اور اگر بدن کے لئے مکمل طور پر مزیر ہو نخصان دے ہو تو حرام ہے مسئل نمبر اناسی نماز سے پہلے سونے سے پہلے مباشرت کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اور انزال منی کے بعد یعنی منی کے خارج ہونے کے بعد پیشاپ کرنا مستحب ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اپڈیٹ ویڈیو آتے رہیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی